موسیقی بات ایک بہت ہی دلچسپ موڑ پر آ کر رکی تھی ذکر اس وقت کا جب نہرو کو کشمیر میں گرفتار کیا گیا تھا ہوا یہ تھا کہ 18 جون 1947 کو جب نہرو نے مہاراجہ کی اجازت کے بغیر شیخ محمد عبداللہ سے یکچہتی کے ارادے سے کشمیر میں داخل ہونے کی کوشش کی تھی تو انہیں دومل میں مہاراجہ کے احکامات پر گرفتار کر لیا گیا تھا اور وہ دو دن تک حراست میں رہے نہرو کو اس سے خاصا صدمہ پہنچا ہوگا وہ اس وقت کانگریس کے جانے پہچانے لہنما تھے اور سب انہیں آزاد ہندوستان کے ہونے والے وزیر آزم کے طور پر دیکھتے تھے یعنی 1947 تک بھی مہاراجہ کے پاس اس قدر اختیار تھا کہ وہ اپنے احکامات پر جس طرح چاہتے عمل کروا سکتے تھے اور برطانلی حکومت کا ان پر کوئی کنٹرول نہیں تھا نہرو کی گرفتاری کے بعد ماؤنٹ بیٹن نے مہاراجہ سے رابطہ کیا اور ان سے درخواست کی کہ نہرو کو کشمیر میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے تہاں مہاراجہ نے انکار کر دیا The Mountbatten Papers and Special Collections Database کے مطالعے سے پتا چلتا ہے کہ ماؤنٹ بیٹن کو اس بات کا علم تھا کہ وزیر آزم کاک اور مہاراجہ کو نہرو سے سخت نفرت تھی Mountbatten کو یہ بھی پتا تھا کہ کانگریس پارٹی کے کسی بھی رہنما کے کشمیر جانے کو میڈیا اچھی نظر سے نہیں دیکھے گا Mountbatten نے مشورہ دیا کہ اگر گاندھی کشمیر جائیں تو ان کی شخصیت کے مذہبی رنگ کی وجہ سے اس کے منفی پہلوں کو کم کیا جا سکتا ہے جبکہ اگر نہرو جاتے ہیں تو اسے واضح سیاسی لابینگ کے طور پر دیکھا جائے گا ان دستویزات سے واضح ہو جاتا ہے کہ وائس روئ ہوتے ہوئے بھی Mountbatten انڈیا کے فائدے کے لیے کام کر رہے تھے گاندھی کشمیر گئے اور چار اگست 1947 تک وہاں رہے جس دوران انہوں نے مہاراجہ اور ان کے پورے خاندان سے ملاقاتیں کی اس کے بعد ہی وزیراعظم آر سی کاک کو ان کے عہدے سے الگ کر دیا گیا اور ان کی جگہ جنرل جنک سنگھ کو وزیراعظم کے طور پر تائینات کیا گیا آر سی کاک کی برخواستگی سے کانگریس کا مطالبہ بلکل ویسے ہی پورا ہوا جیسے کہ نہرو نے اپنے اس جامع نوٹ میں لکھا تھا جو Mountbatten نے مہاراجہ تک پہنچایا تھا اس وقت کے دستویزات سے صاف ظاہر ہے کہ اس سے ریاست میں شدید کشیدگی پیدا ہو گئی مہاراجہ کو انڈیا کے ساتھ الہاق پر مجبور کیا جا رہا تھا اس کی شواہد ان بے ذابطگیوں میں بھی ملتے ہیں جو Mountbatten کے ساتھ مشاورت کے بعد ریڈ کلیف کمیشن کے کام میں نظر آتی ہیں جب Mountbatten کو ایک متحد ہندوستان کا قیام ناممکن لگنے لگا تو تین جون کے اپنے منصوبے میں انہوں نے اقتدار کی منتقلی کا اعلان کیا جس میں پنجاب، بنگال اور سلہٹ کی دو قومی نظریہ کی بنا پر تقسیم شامل تھی تیس جون انیس سو سنتالیس کو علاقوں کو منقسم کرنے کے لیے ریڈ کلیف کمیشن کو تشکیل دیا گیا تہم اس کمیشن نے پنجاب کا ڈال دیا جس سے انڈیا کو کشمیر تک رسائی کا واحد راستہ مل گیا لیاقت علی خان نے اس بارے میں لارڈ ایس میں کو خط لکھا جس کے جواب میں لارڈ ایس میں نے لکھا محمد علی کے ذریعے بھیجا گیا آپ کا ذاتی پیغام دیکھ کر میں دنگ رہ گیا ہوں جہاں تک بات میری سمجھ میں آ رہی ہے اس کا لبے لباب یہ ہے کہ گرداس پور باؤنڈری کمیشن نے مشرقی پنجاب کو عطا کر دیا ہے اطلاع یہ ہے کہ یہ ایک منصفانہ فیصلہ نہیں بلکہ ایک سیاسی فیصلہ ہے اگر ایسا ہے تو یہ بہت بڑی نائنصافی ہے اور یہ برطانیہ کی طرف سے اعتماد اور بھروسے کو توڑنے کے مترادف ہوگا راج کلیف اوارڈ کو 15 اگست 1947 کے بعد ہی منظر عام پر لائے گیا حالانکہ ماؤنٹ باتن کو 8 اگست کو ہی اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ گرداس پور کی مسلم اکثریت کے باوجود اس کو انڈیا کو عطا کیا جا رہا ہے انڈیا نے مہاراج حری سنگھ کے ساتھ سٹانسٹل معاہدے پر دستخط کرنے میں تاخیر بظاہر راج کلیف کمیشن کے فیصلے کا انتظار کرنے کی خرص سے ہی کی اس بات کو منن کے ایک بیان سے تقویت ملتی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ ہم سٹانسٹل معاہدے کے اثرات کو سمجھنے کے لیے وقت چاہتے ہیں راج کلیف اوارڈ کی وجہ سے ریاست کا اب انڈیا کے ساتھ زمینی تعلق قائم ہو گیا منن کی اس بیان سے ایسا لگتا ہے کہ کشمیر تک زمینی رسائی نہرو کی سیاسی تگو دو کر نتیجہ تھی جس کا نتیجہ بل آخر کشمیر میں انڈیا کی فوج کے داخلے اور پھر نہ چاہتے ہوئے بھی انڈیا کے ساتھ الحاق کی صورت میں سامنے آیا حقیقت یہ ہے کہ پندرہ اگست انیس سو سنتالیس تک انڈیا یا پاکستان کے ساتھ الحاق نہ کر کے کشمیر آزاد ہو گیا تھا برطانوی ہندوستان کی تقسیم اور رائچ کلف کمیشن کی بے زبطگیوں کے نتیجے میں وسی پیمانے پر ہندو اور مسلمان آبادیوں کی ہجرت ہوئی اور ساتھ یہ قتل و خارت اور ہلاکتیں بھی اس وقت تک کشمیر میں سیاسی کشیدگی میں بھی اضافہ ہو گیا تھا اور مظاہرین سڑکوں پر اتر آئے تھے خاص طور پر پونچ میں مہاراجہ کی فوج پر جمہو کی مسلم آبادی کے قتل عام کے الزام لگے کچھ اندازوں کے مطابق پانچ لاکھ کی آبادی میں سے دو لاکھ کے قریب ہلاک کر دیا گئے اور جو بچ گئے وہ جان بچا کر پاکستان چلے گئے اس خبر کا نتیجہ یہ ہوا کہ بائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو پاکستان کے صوبے سرحد کے قبائلیوں کی طرف سے کشمیر پر حملہ کیا گیا جس کا مقصد ان کے بقول کشمیر میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا تھا پتھان قبائلی دو تین سو ٹرکوں میں آئے اور انہوں نے لوٹ مار اور قتل و غارت شروع کر دی متحد انڈیا کے آخری کمانڈر انچیف فیلڈ مارشل آچن لیک کو تیس ستمبر انیس سو سنتالیس کو سپریم کمانڈر کے عہدے پر تائنات کیا گیا جس پر وہ نومبر انیس سو سنتالیس تک فائز رہے اس کا مقصد انڈیا اور پاکستان کے درمیان مسلح افواج کی تقسیم کو یقینی بنانا تھا مینن کے مطابق جب آچن لیک کو پاکستانی فوجی ہیڈ پورٹر سے قبائلی حملے کی پیش کی اطلاع ملی تو انہوں نے انڈین حکومت کو اسے آگاہ کیا انڈیا تک قبائلی حملے کی خبر چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو پہنچی اور اگلے ہی دن انڈین دفاعی کمیٹی نے جس کے ماؤنٹ باتن بھی رکن تھے فیصلہ کیا کہ مینن کو فوری طور پر سرینگر جا کر معلومات حاصل کرنی چاہیے مینن کو کرنل سام مانکشو کے ساتھ جو کہ فضائیہ میں افسر تھے رویل انڈین ائر فورس کے ڈی سی تھری میں سرینگر بھیجا گیا اس وقت پاکستانی فوج کے کمانڈر ان چیف چینرل میسوری پاکستانی فوج کے لیے ہتھیار خریدنے کی خرصے لندن میں تھے کیونکہ تقسیم کے وقت انہیں اسلحے میں حصہ نہیں ملا تھا مینن کے مطابق انڈیا نے چوبیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کے بعد فضائی اور زمینی راستے سے انڈین فوج کو کشمیر بھیجنے کا منصوبہ بنا لیا تھا یہاں یہ بات واضح ہے کہ اس صورتحال میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان جنگ شروع کرنے کے بجائے دونوں کی طرف سے قبائلیوں کے خلاف مشترکہ کاروائی کی جانی چاہیے تھی خاص طور پر اس وجہ سے کہ دونوں فوجوں کا سپریم کمانڈر ایک ہی تھا فیلڈ مارشل آچن لیک قبائلی حملے کے بعد جو ہوا اس سے کشمیر کی شاہی ریاست کی سیکیورجی کا تحفظ کرنے میں برطانیہ کی غیر ذمہ داری اخلاقی احتساب اور تیاری کی کمی ظاہر ہوتی ہے کشمیر نے انڈیا اور نہ ہی پاکستان کے ساتھ الہاق کیا تھا کشمیریوں کا تحفظ برطانیہ کی قانونی اور اخلاقی ذمہ داری تھی اس قبائلی حملے کے بعد پچیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو مہاراجہ بھاگ کر جمہو چلے گئے اور انہوں نے اپنے نئے وزیراعظم مہاجن کو جو جنک سنگھ کے بعد اس عہدے پر تائنات ہوئے تھے فوجی مدد حاصل کرنے کے لئے دلی بھیجا انڈیا نے الہاق کے بغیر مدد کرنے سے انکار کر دیا چھپیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو مہاراجہ نے ماؤنٹ باتن کو انڈیا کے ساتھ الہاق کرتے ہوئے اخت لکھا اور مینن کے مطابق جمہو میں معاہدہ الہاق پر دستخط کیے اسی دن مینن جمہو میں نمودار ہوئے مہاراجہ کے دستخط حاصل کیے اور ان سے کشمیر میں ان کی حکومت بحال کرنے کے لئے فوجی مدد کا وعدہ کیا ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس ماؤنٹ باتن نے آرزی طور پر معاہدہ الہاق کو قبول کر لیا اس شرط پر کہ کشمیر میں مہاراجہ کے انڈیا کے ساتھ اس فیصلے پر رائے شماری ہوگی چھبیس اور ستائیس اکتوبر انیس سو سنتالیس کو لکھے گئے دو خط پہلا مہاراجہ کی طرف سے ماؤنٹ باتن کو اور دوسرا ماؤنٹ باتن کی طرف سے مہاراجہ کو اس معاہدہ الہاق کا حصہ ہیں جس پر مہاراجہ نے دستخط کیے پہلے خط میں مہاراجہ نے الہاق کی پیشکش کی اور دوسرے میں ماؤنٹ باتن نے اس پیشکش کو قبول کیا یہ دو خط مل کر ایک بین الاقوامی معاہدے کی حیثیت رکھتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مہاراجہ بلبوتے پر مکمل اور ہتمی تصور نہیں کیا جا سکتا جب تک اسے انڈین گورنر جنرل کے جواب اور اس میں شامل رائے شماری کی شرط کے ساتھ نہ رکھا جائے ایک خط میں انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الہاق کی پیشکش ہے اور دوسرے میں یہ واضح ہو جاتا ہے کہ اس پیشکش کو کچھ شرائط کے ساتھ قبول کیا گیا بریٹش لائبری میں محفوظ دستاویزات منسکرپٹس اور یورپین پرائیوٹ پیپرز کے مطابق انڈیا کو اس علاقے کے ہاتھ سے نکل جانے کا ڈر تھا اور اس وجہ سے اس نے قتل عام کر کے مسلمانوں کی اکثریت کو کشمیر سے نکالنے کی کوشش کی انڈرستاویزات سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ اس کا مقصد کسی بھی رائے شماری میں انڈیا کی فتح کو یقینی بنانا تھا لیکن جب انڈین فوج نے کشمیر پر حملہ کیا تو اس وقت یہ کہا گیا کہ اس کا مقصد جمہوریت کا تحفظ اور ایک منصفانہ رائے شماری کے لیے حالات سازگار بنانا تھا انڈیا نے یہ بھی کہا کہ اس کی فوج دراصل قبائلی حملے کے خلاف مہاراجہ کی مدد کرنے کے لیے کشمیر میں داخل ہوئی مصنف ایلسٹر لام اپنی کتاب انکمپلیٹ پارٹیشن دی جنیسس آف تکشمیر ڈسپیوٹ میں لکھتے ہیں کہ کشمیر پر حملے سے پہلے انڈیا نے مکمل تیاری کر لی تھی اور یہ بھی کہ لیفٹنن جنرل ڈرلی رسل نے ذاتی طور پر اس منصوب بندی کی نگرانی کی جبکہ ماؤنٹ پیٹن نے بھی مدد کی نہروں نے رائے شماری کے وعدے کو دہر آیا اور یہ بھی کہا کہ ایسا کرنا انڈیا پر لازم ہے مورس چونز جون سے لے کر اگست 1947 تک ماؤنٹ پیٹن کے آئینی مشیر تھے انہوں نے رائے شماری کے بارے میں جون میں تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ کشمیر میں رائے شماری ایک سوچا سمجھا آپشن تھا تاہم یہ ماؤنٹ پیٹن کے اجنڈے میں بہت اہم نہیں تھا اور جب ماؤنٹ پیٹن نے آخر کار اکتوبر میں رائے شماری کی تجویز پیش کی تو بہت دیر ہو چکی تھی اس وقت وہ وائس روئی نہیں تھے اور ان کے پاس رائے شماری کو یقینی بنانے کا اختیار نہیں تھا 27 اکتوبر 1947 کو لیفٹنن کرنل دیوان رنجیت سنگھ کی قیادت میں فرس سکھ بٹالین کے فوجیوں کو ہوائی جہازوں کے ذریعے کشمیر میں اتارا گیا اس کے بعد پاکستان کے اس علاقے پر کنٹرول کے لیے فوج بھیج دی گئی جس پر قبائلیوں نے قبضہ کر لیا تھا اور اس طرح انڈیا اور پاکستان کے درمیان پہلی جنگ کا آخاز ہوا ایک ایسے وقت میں جب دونوں فوجوں کی قیادت برطانی افسران کے ہاتھوں میں تھی جب جنگ تھمی تو انڈیا نے سرینگر جمہو اور لداخ سمیت کشمیر کے کچھ حصوں پر قبضہ کر لیا تھا دوسری طرف پاکستان نے کشمیر کے مقربی حصے کا کنٹرول حاصل کر لیا تھا جسے انہوں نے آزاد کشمیر کا نام دیا اور جس کا دار الحکومت مزفر آباد تھا کشمیر کے معاہد الہاق کی قانونی حیثیت کے بارے میں سوال پہلی بار ایک ٹیلیگرام میں اٹھایا گیا جو امریکی وزیر خارجہ کے محکمہ برائے جنوب مشرق ایشیا کی طرف سے برطانوی فورن آفس کو بھیجا گیا اس میں دیگر موضوعات کے ساتھ یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ اقوام متحدہ کی سیکیوریٹی کاؤنسل کے پاس انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الہاق کی قانونی حیثیت پر سوال کی کتنی گنجائش ہوگی سر جیرلڈ فٹس مورس برطانوی فورن آفس میں قانونی مشیر تھے اس ٹیلیگرام کے جواب میں انہوں نے پچیس فروری 1948 کو اپنے جواب میں لکھا میرے خیال میں سیکیوریٹی کاؤنسل کے لیے یہ تیہ کرنا صحیح ہوگا کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا الہاق جن حالات میں ہوا وہ امن و امان اور سیکیوریٹی کو جو خطرہ لاحق ہوا اور اب بھی ہے دراصل اس کی بنیادی جڑ ہے اور یہ بھی کہ امن اور سیکیوریٹی کو تب تک بحال نہیں کیا جا سکتا جب تک اس پر دوبارہ نظر نہ ڈالی جائے ایسی صورت میں انہوں نے وزید کہا میں یہ کہوں گا کہ یہ فیصلہ سیکیوریٹی کاؤنسل کے اختیارات سے باہر نہیں کہ اس معاملے پر نظر سانی کی جائے اور کشمیر کے الہاق کا معاملہ پھر چاہے وہ انڈیا کے ساتھ ہو یا پاکستان کے ساتھ اس فیصلے کی بنیاد صرف مہاراجہ کے فیصلے سے بڑھ کر ہونی چاہیے بھلے ہی کشمیر کا آئین مہاراجہ کو ایسا فیصلہ کرنے کا حق دیتا ہو ستہیس فروری انیس سو اٹھالیس کو سر جی فیتس مورس نے گورنمنٹ اف انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیس اور پھر انیس سو سنتالیس کی انڈین انڈیپنڈنس ایکٹ پر اپنی ابتدائی رائے دیتے ہوئے لکھا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر کسی انڈین رجوارے کے حاکم نے اپنی رضا سے آزادانہ طور پر بینا کسی دباؤ یا دھوکے کے الہاق کا اعلان کر دیا اور اس اعلان کو اس ملک کے گورنر جنرل نے قبول کر لیا تو پھر یہ الہاق جائز ہے بھلے ہی اس رجوارے کے آئین کے تحت اس حاکم کو ایسا کرنے کا اختیار حاصل ہو یا نہیں یعنی اگر مہاراجہ نے آزادانہ طور پر اپنی رضا سے انڈیا کے ساتھ الہاق کرنے کا فیصلہ کیا ہوتا اور اسے انڈیا کے گورنر جنرل نے قبول کر لیا ہوتا تو اس صورت میں یہ الہاق بین الاقوامی سطح پر جائز ہوتا اس بات سے قطع نظر کہ مہاراجہ کے پاس کشمیر کے آئین کے تحت ایسا کرنے کا اختیار تھا یا نہیں اس نظریہ کے تحت سر جی فٹس مورس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اگر مہاراجہ نے اپنی مرضی سے الہاق کا فیصلہ کیا تھا تو اس صورت میں الہاق تقنیقی طور پر جائز ہے تاہم مہاراجہ پر صرف انڈیا کی ہی طرف سے نہیں بلکہ گورنر جنرل ماؤنٹ باتن کی طرف سے بھی دباؤ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ گورنر جنرل نے الہاق کی پیشکش کو مشروط طور پر قبول کیا تھا اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ معاہدہ الہاق اپنے آپ میں ان وجوہات کی بنا پر جائز نہیں ایک دوسرے نظریے سے اسی معاملے کو دیکھتے ہوئے سر جی فٹس مورس نے برطانوی بالدستی ختم ہو جانے پر رجواروں کے آزاد ریاستیں بن جانے کے امکان پر بھی غور کیا انہوں نے لکھا یعنی معاملہ ایک آزاد ریاست کا دوسری آزاد ریاست کے ساتھ الہاق کا ہے میرے خیال میں ایسے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ گورنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیس جس سے انیس س سنتالیس کے انڈین انڈپیننس ایکٹ میں محفوظ کیا گیا ہے محض اس عمل کی نشاندہ ہی کرتا ہے جو الہاق کے لیے لازمی ہے لیکن اس کا الہاق کے جائز یا ناجائز ہونے کے سوال پر کوئی اثر نہیں پڑتا انیس سو انچاس میں کومن ویلس ریلیشنز آفیس کی درخواست پر سر جی فٹس مورس نے جو برطانوی فورن آفیس کی قانونی مشیر کی حیثیت سے انہوں نے یہ سب کچھ کیا انہوں نے انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الہاق پر اپنی ریوائزڈ رائے دی اس بار انہوں نے اعتراف کیا کہ ستائیس فروری انیس سو اٹھالیس کی اپنی ابتدائی رائے دیتے ہوئے وہ کچھ حقائق سے نا آشنا تھے نئے شواہد کی بنا پر انہوں نے کہا کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا الہاق دراصل ناجائز تھا انہوں نے کہا مجھے ایک ایسے معاملے پر سوچ سمجھ کر اپنی رائے دینے کو کہا گیا ہے جس پر میں پچھلے سال اپنی ابتدائی رائے دے چکا ہوں یعنی انڈیا کے ساتھ کشمیر کے الہاق کے جائز ہونے کا معاملہ میں یہاں حقائق کو نہیں دہراؤں گا تاہم کچھ حقائق سے میں پچھلے سال اس وقت آشنا نہیں تھا جب میں نے اپنی ابتدائی رائے دی تھی اور ان حقائق کی روشنی میں اب میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ انڈیا کے ساتھ کشمیر کا الہاق بالکل ناجائز تصور کیا جا سکتا ہے جب تک کہ یہ پتہ نہ چلے اور مجھے نہیں لگتا کہ ایسی کوئی بھی اطلاع ہے کہ پاکستان نے اس وقت تک کشمیر کے ساتھ اپنے سٹین سٹل معاہدے کی ایسی خلاف ورزیاں کی تھی جن سے وہ معاہدہ ختم ہو گیا ہو اس وقت کے برطانوی ایٹانی جنرل سر ہارٹلی شوک روس نے بیس جون انیس سو انچاس کو فٹس مورس کو لکھے اپنے خط میں ان کی رائے کے تین قانونی نقات سے اتفاق کیا پہلا یہ کہ مہاراجہ الہاق کے وقت آزاد نہیں تھے دوسرا یہ کہ مہاراجہ کے پاس ریاست کا کنٹرول نہیں تھا اور وہ الہاق کو یقینی بنانے کی حالت میں نہیں تھے اور تیسرا یہ کہ الہاق کی پیشکش کو مشروط قبولیت دی گئی تھی سرچی فٹس مورس کی قانونی رائے سے یہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ کشمیر کا رجبارہ قانونی طور پر انیس سو سنتالیس میں ختم نہیں ہوا یہ واضح ہے کہ برطانیہ اور انڈیا دونوں نے ہی کشمیر میں رائے شماری کرانے پر رضا مندی ظاہر کی تاہم تب سے اب تک انڈیا اپنے اس قانونی اہد سے مکر چکا ہے سرچی فٹس مورس اس نے اپنی روائز رائے میں کشمیر کا موازنہ بولٹک ریاستوں سے کیا اور یہ بھی کہا کہ جائز الہاق نہ ہونے کی صورت میں یہ دراصل بزور بازو یا فوجی طاقت کی بنا پر الہاق کا کیس ہے فوجی طاقت کے زور پر ہونے والے اس الہاق کو اب 73 برس گزر چکے ہیں اس طوران کشمیر کی شاہر ریاست کو انڈین آئین کے آرٹکل 370 اور 35A کے تحت انڈیا کا آئینی طور پر حصہ بنانے کی کوشش کی گئی تاہم انڈیا نے پانچ اگست 2019 کو یک طرفہ طور پر آرٹکل 370 کو ختم کر دیا اس کے بارے میں بات اگلی قسط میں کریں گے ضرور سنیے گا